بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت کے وزیر دفاع کی پاکستان کو حملے کی دمکیز ذہنی طور پر مہنگی پڑ گئی پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے سیکیورٹی کے مشیر نے بھارت اور امریکہ کی بینڈ بجا کر رکھ دی اور بھارتی میڈیا اپنے ہی وزیر دفاع پر برسنے لگا جب بھی بھارت کے اندر الیکشن ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی کر دیتے ہیں پاکستان کو دمکیاں دے کر اپنے انتہا پسند ہندو جنو کے ووٹ حاصل کرتے ہیں اور اب بھی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے مقبوزہ کشمیر میں مجاہدین کی جانب سے بھارتی خوش کو تاریخ احساس سبق سکھایا جا رہا ہے جبکہ اتر پردیش کے اندر نئے الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور بھارت کے مودی سرکار کی سیٹویشن پہلے ہی پتلی ہے اب دوبارہ سے پاکستان کارڈ کھیلنے کے لیے انتہا پسند ہودی کے سرکار کے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے کہا کہ اب یہ بدلہ ہوا بھارت ہے یہ بہت طاقتور بھارت ہے مقبوزہ کشمیر میں پاکستان کی جانب سے مسلسل دراندازی کی جا رہی ہے اب ہم برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان پر کسی وقت بھی سرجیکل سپرائی کریں گے اگر خطے چلے آپ کو کہ اس کا جواب تو پاکستان کے آرمی چیف نے اسی دن دے دیا تھا جب بھارت کے انتہائی اہم ترین مہروں کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے وطن کے ایک ایک انچوں کے دفاع کے لیے مقامل طور پر تیار ہے دوسری جانب ناظرین آج وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی پاکستان کے سیکیورٹی کے مشیر نے بھی بھارت کو مطور جواب دیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف دشمن کرنے والے کسی بھول میں مت رہیں بھارت کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائی کریں گے تو پہلے ہی سرجیکل سٹرائی کے ثبوت انگیہ کے پاس نہیں ہیں کیونکہ بھارت کی جررت نہیں ہے کہ پاکستان پر سرجیکل سٹرائی کرنے کی وہ ابھیلتی کرے جب بھارت کے تیاروں نے پاکستان کے اندر گستن کی کوشش کی تو اس کا جواب جس طرح سے پاکستان نے دیا وہ بھارت اچھی طرح سے یاد رکھے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان الحمدللہ اتنا مضبوط ہے کہ کسی بھی دراندازی کا موت اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے وطن کے دفاع کے لیے مقمل طور پر تیار ہے ناظرین یہ جواب آنے کے بعد بھارتی میڈیا میں راج رات سنگھ کی لے دے ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارت اپنی انتہا پسندانہ سوچ کم ظاہرہ کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو تو اگریسیو کر سکتا ہے لیکن پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جب چاہو تم پاکستان پر چڑھ دوڑو پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور اس کے ساتھ ہی اب پاکستان ترکی سے حاصل کردہ تباکن ڈرونز کی بڑی تعداد بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ چین سے حاصل کی جانے والی ٹکنالوجی اور پاکستان خود بھی بڑے پمانے پر جنگی ہتھیار بنا رہا ہے جس میں ائرکرافٹ میزائل توپے موجود ہیں اس کے خوف سے بھارتی سرما پاکستانی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تو پھر بھارت ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر کنکر یا پتھر مارنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے جب سرحدوں پر فائر بندی ہے تو پھر بھارت جان بوش کر پاکستان کے ساتھ پنگے بازی کر کے حالات کو خراب کیوں کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بھارتی سنجیدہ حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا مقصد ماضی کی طرح پاکستان کارڈ کھیل کر الیکشن جیتنا ہے جس طرح موڈی نے کیا ہے اور اب بھی اگر اس نے کوئی اس طرح کی غلطی کی تو پاکستان کے ساتھ حالات تو اس کے خراب ہوں گے ہی لیکن اسی صورتحال کے اندر ممالک کے طول اور اس کے اندر بغاوت بھی پھوٹ پڑے گی کیونکہ اس وقت موڈی کی حکومت کو شدید ترین تنقید کا سامنا کیا جا رہا ہے جس طرح کے قوانین بھارت کے انتحاب سنگ موڈی سرکار نے اپنے ملک کے اندر متعارف کروائے ہیں کسانوں نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا سیٹیزن ایکٹ کو لے کر پورے بھارت میں موڈی کے خلاف نفرت ہے مقوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کے حوالے سے بھی بھارتی وزیر داخلہ میں چانے جو کہا تھا اس کو واپس لینے کے حوالے سے مشاورات جاری ہیں یعنی بھارت کے اندر انتہا پسندانہ فیصلوں کی وجہ سے بھارت کے طول اور ازمیلیتگی پسند کی تحریکیں بھی سور و شور پکڑ چکی ہیں دوسری جانب آپ کو بتاتی چلیں گے پاکستان کے وزیر خارج و شایر محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے ساتھ نرمی دکھانا کشمیر سے گنداری کے مترادف ہے وزیر خارج و شایر محمود قریشی نے کہا کہ بھارت کے عالمی ساہ کہ اس وقت مقوضہ کشمیر میں مظالم کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی ہے جب بھوریت اور انسانیت کی علم برادر بھارتی شہری بھی موڈی کے پولیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ بھارت کے بھیانک چہرے کے بے نقاب کر رہی ہے تاہم حکومت کی پولیسی میں کوئی بتاؤ نہیں آیا انہوں نے کہا کہ ہماری پولیسی دو ٹوکر واضح ہے بھارت سے مذاکرات تب ہی ہوں گے جب وہ پانچ اگست 2019 کے اقتامات کو واپس لے گا اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت سیز فائر معاہدے کے حوالے سے اچھی پیشرف سامنے آ رہی ہے سیز فائر کا سب سے زیادہ فائدہ دونوں طرف سے سرحدی علاقوں میں بسنے والی عوام کو ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے ادہ دود فائر کی جا رہی ہے معصوم ان حد تے کشمیری شہید ہو رہی ہیں یاد رہے کہ اس وقت پاکستان لائن آف کنٹرول کے قریب چین کے ساتھ مل کر کشمیریوں کے لیے بنکرز بنانے کے حوالے سے کام کر رہا ہے تاکہ کسی صورتحال میں وہ خود کو محفوظ کر سکیں یہاں پر آپ کو آگاہ کرتے چنیں کہ چینی فوجیوں کی ایک بھاری تعداد پاکستان میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ساتھ مل کر ریکی کرتی ہوئی پائی گئی جس کے بعد بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان اور چین مل کر بھارت کو بھی بنا جنگ میں کاؤنٹر کرنے کے لیے مشترقہ طور پر پلیننگ کر رہے ہیں تو ناظرین اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ اگر چین کے ساتھ کوئی بڑی جنگ چھٹی ہے تو پاکستان پیچھے نہیں رہ سکے گا اور پاکستان کے خلاف اگر بھارت کی جانب سے کوئی شرارت بازی شروع کی گئی تو پاکچین دونوں ساتھ مل کر جنگ کریں گے دونوں محاضر سے بھارت کو سینڈویش بنا دیا جائے گا خاص طور پر بھارت پاکستان کی جانب سے حد سب کی جانے والی چینی ٹکنولوجی سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے کیونکہ اب ان اندر کے معاملے میں جو ریپورٹ سامنے آئی تھی اس میں پتا چلا تھا کہ تمام الیکٹرونک سسٹم کو جام کر دیا گیا تھا اور جتنے بھی بھارت کی جنگی تیاریں پاکستانی سرحد کے قریب کریش ہو کر گرتے ہیں ان کے بارے میں جو انفرمیشن سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان کے الیکٹرونک سسٹمز نے کام کرنا شور دیا یعنی وہ جام ہو چکے ہیں پاکستان کے پاس ایسی ٹکنولوجی موجود ہے کہ وہ بھارت میں اڑتے ہوئے تیاروں کو بھی جدید ترین چینیز ٹکنولوجی سے کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسے میں بھارت کبھی پاکستان کے ساتھ جنگ کا پنگا لینا مناسب نہیں اور پاکستان کے سیکیورٹی کے مشیر موید یوسف نے بھی بھارت کی مودی سرکار کے کانوں سے بھی دھوانے کھال دیا انہوں نے کہا کہ مودی ایک فاسٹ انسان ہے جو ہٹلر کے بعد دنیا کا سب سے ظالم لیڈر ہے جو کہ مظلوم پشمیریوں اور بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ اتہائی غیر انسانی سلوک کر رہا ہے دوسری جانب پاکستان کی جانب سے امریکہ اور بھارت دونوں کو بے ایک وقت پیغام دیا گیا کہ بھارت اور اس کی پشت پناہی پر کھڑے ہوئے ممالک اس بات کو ذہن میں رکھ لے کہ پاکستان اپنے دواق پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرے گا اگر دشمن کی جانب سے کوئی دراندازی کی گئی تو اس کا دوپنی طاقت سے جواب دیا جائے گا ناظرین اس کے علاوہ بھارت کے وزیر دفاع نے جو پاکستان کے خلاف بیان دیا تھا اس کے بعد پاکستان کی جانب سے جو رییکشن سامنے آیا اور سرحدوں پر کشیدگی بڑھ گئی ہائی الٹ ہو گئے سب اس کے بعد بھارت کے صحافتی حلقوں کی جانب سے موڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ مختلف محاذوں پر تم آل ریڈی الجے ہوئے ہو درونی طور پر ٹوٹ پور کا شدید شکار ہو ایسے میں پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ بیرونی محاذوں کو کھول دینا بھارت کے ٹکرے کر دینے کے لیے کافی ہوگا اس تمام تر صورتحال کے بارے میں ناظرین اواب کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی